ہم نے بیاج بھی نہیں لینا کسی سے وہ کفر جورن ہتیا رکھے تو بیاج ہم نے نہیں لینا کسی سے اور مان لیجی آپ نے اوشکتا پڑتی ہے تو آپ بیاج دے سکتے ہیں کیونکہ جب تک سماج میں پورا صدار نہیں آئے گا تب تک آپ کو اوشکتا پڑ سکتی ہے آپ کبیر صاحب کہتے ہیں کبیر آپ ٹھگائیے اور نہ ٹھگیے گوئے آپ ٹھگائیں سکھ ہوتا ہے اور ٹھگے دکھوئے اگر آپ کسی سے بیاج کے پیسے لوگیں آپ کو ہانی ہوگی کیونکہ آپ انڈر ٹیٹمنٹ ہیں اور یہ وچن ہے گروہ جی کا کیونکہ گروہ بریادہ میں گروہ وچن بہت اوشک ہوتا ماننا آپ نے پیاج نہیں لینا آپ مدد کرنا چاہتے ہیں کسی گریب کی آپ ویسے کرو پھری دے دو کہ بھائی تیرے پر میرے پیسے دے دینا اور یہ ایز اللون میں ویسے دے رہا ہوں مدد کرنی چاہیے یہ نہیں سوچنا کہ لالت میں تو ہم دے دیتے تھے بھی آج پہ آپ کسی کی مدد نہیں کریں اوشک کرنا آپ کے پیسے نہیں مر سکتے یہ گارنٹی دیتا ہے چاہیے دوست دن آگے پاچھا ہوں گے اور پرماتمہ بھی آپ کا پرسن رہے گا آپ کی موج کر دے گا آپ کو اتنا سنتوش دے گا بھگوان کیونکہ پرماتمہ جو پرسن ہو جاتا ہے اتنی برکت کر دیتا گر میں آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہاں سے آ رہا ہے یہ پیسہ کیسے برکت ہو رہی ہے اس لیے بھگوان کی تلاش کیا کرتے اور یہ اچھے اتکنڈے اپنا کا ہم دنی ہونا چاہوں انہوں تو دنیا لائے گری ہے پھر اور کوئی دنی ہوئے دیکھتا نہ اور اس سے آپ اتنے دنی ہو جاؤ گے آپ سوچ بھی نہیں سکتے تو اس پرکار ہم نے ان تروٹیوں سے بھی بچنا ہے پرسنگ جو چل رہا ہے وہ سی پر آتے ہیں اب ہم دیکھا کرتے تھے جب داس گاؤں گاؤں میں جا کر کے پاٹ کیا کرتے ہیں تین دن پہلے دن چلے جاتے تھے اگلے دن پرکاس کرتے تھے اور تیسری دن چوتھے دن ہم واپس چل پڑتے تھے دو پیر کو پھوگ لگا کے تو ہم نے کئی اتنے پاٹ رکھے گئے ہمارے پاس کہ جیسے یہ ہولی آتی ہے نا ہولی اور پھر اگلے دن وہ ڈنڈم ڈنڈا لٹھم لٹھا کے لاغ رہا ہے وہ پھاگ تو ہم ستسنگ کرنے جاتے تھے پاٹ کرنے جاتے تھے تو ہم تو کر رہے ہوتے پاٹ ہمارے ساتھ پانسات بھگت بھی جاتے تھے گھر کے پریوار کے سدس سے بھی وہاں کے ہوتے تھے تو باقی دیکھا کرتے ہیں ہم تا اپنے دروازہ بند کر کے ویٹھ جاتے ہیں اندر کمرے باہر نہیں نکلتے تھے اور باہر دیکھا ہے اوہ دمستہ رہے ہیں دیر رنگ پر رنگ گیرے ہیں کسے کا مو مو کا گلے لاؤں باندر کے سے مو کریں انڈر سارے لال لال کوئی گارہ میں پڑھا ہے کوئی کیچڑ میں کوئی دورو ہی دورو اتنی بیران مٹی ارام بیٹھ کا وزن کریں پرمہ آتمہ کے گنگان کریں تو اس دوران جو اس طرح کی پرمپرا چل رہی ہے انہیں لوگ نہیں مان رہے ہیں وہ کرتے رہیں گے لیکن آپ جی اس سے بچو اپنے بچوں کو بچا ہوئے ہیں اس میں سے ساری کو بچ سیکھتا ہے انسان تو اس پرکار ہم نے ان پرمپرا سے بچنا ہے نہ کوئی پٹھا کے یہ بجاتے ہیں نا پٹھا کے بامبو بگا رہے ہیں یہ بلکل نیچ بجانے بچوں کو منا کر دینا گروہ جی کا عادیس ہے ہمارا نام کھنڈ ہو جائے گا کیونکہ پرماتما ہمیں بار بار بتاتے ہیں اور سنت بھی بتاتے ہیں جو پرماتما کبیر جی سے پرمیشور جی سے پریچیت ہوئے اور بیاسادی کے اندر بھی ہم نے ناچنا گانا بلکل نہیں سیمپل میریج کرو دو بچوں کا سیوگ جوڑنا ہے وہ جوڑتے بھگوان نہ رکھیا پہلے ان کے سنسکار ملا رکھے ہیں ہم نے تو یہ ڈراما باجی کرنی ہے یہ بے مطلب کی نہیں کرنی چاہیے سبحاوی کرو پانچ دس آدمی اکٹھے ہوں اور پرماتما کا یہ رمینی ہے پر کبھی گریب دا صاحب جی کی اس کا پارٹھ کر دے دونوں بچوں کو بٹھا کر دس پانچ بگت آجا ان کو کھانا کھلا دے تو اس سے اتنی امروانی ہے پرماتما کی سبھی دیوی دیوتاؤں کا صدکار سبھی کا وہاں پر اپستیتھی ہو جاتی ہے اور وہ صدا بچے سکھی رہیں گے کیونکہ ان کے پاس پھر نام بھی ساتھ ہوگا تو سنیوگ تو مالک نے جوڑ رکھا ہے اس کالنے ہمیں مورک بنا رہا کیا ہے یہ پیسے کے مایادھاری لوگ مسکرے یہ پھر ڈراما بنا دیتے ہیں ناچیں گاؤں ہیں ڈی جیلیاؤں چھوڑی بھی ناچیں سریعام ڈراما کارڈ ہیں تو اس پرکار ہم نے اس کو ریسیٹ کرنا ہے ہمیں اس بھگتپن کے رہنا ہے تو کیا بتاتے ہیں جیسے بہت سے ایک بار دیکھا سماچار پتر میں پڑھا اور ایک ہمارے مطر کہہ رہا تھا میرے پڑوس میں ایسی ہی گھٹنا گٹھی کہ پہلے دن جیسے پہلے دن لڑکے والے کے گھر پہ خوب جسن منائے جاتے ہیں انہیں ڈی جے بہت جو ہے ناچیں گاؤں ہیں بان بیٹیاں سارے بڑی تار ان کا فوٹو لے رکھا تھا اور اگلے دن پر آج چلی سادھی کرنے کے لیے کلانور کے پاس ایکسیڈنٹ میں اور فور ویلر ٹکرائے گیا جس میں آٹھ دس وقتی مر گئے ہیں فور ویلر سے وہاں کار ٹکرائے گئے جس میں دلہ بیٹھا تھا جو سادھی کرنے جا رہا تھا وہ مر گیا ٹکر مار رہے باڑ پاڑ رہی وہ بہن بیٹیاں جو پہلے جن ناچیں تھی پھنڈ کر رہی تھی اور وہ ٹکر مار رہی ہے تو اسی پرکار سنت اور پرماتمہ اور پرماتمہ سے پریچت مہاپرسوں نے ایک ہی بات کئی ہے ایک بار نانک سائد جو اسے کہا کہ پربو اے بگون آپ کبھی ہمیں خوشی نظر نہیں آتے نہ ان کے انتوہاروں کے اندر آپ کبھی سامل ہوتے ہو تو کیا کہتے تھے کہ نہ جانے کال کی کر ڈارے کس بھی ڈھل جا پاساوے اور جناتے سرتے موت کھڑک دی انہاں نو کیڑا ہاں سائے اب نہ بھی را کب کے بھی جڑی گری جائے ایک سیکنڈ کا نہیں بروسہ کسی کا بھی جیسے آپ پیچھلی تیاز دیکھ لو دو ہزار پانچ کے اندر ہریانہ کے دو کیبنٹ ستر کے منتری ایک ہی ہی ہیلیکپٹر مرتو گھ پرات رہے ان کی کتنی آسائیں تھی کتنی ہوں مانگ تھی کیسے منتری بڑھے جو پتا نہیں کیوں 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 بڑھائیاں بیٹی تھی مٹھائیاں بیٹی تھی اور گئے ایک سیکنڈ میں یا کیا کس چیز پر پرسند ہوئے انسان یا بھور لائگری ہے اگیان تام ہم ایسی کر رہے تھے ہمیں ڈر کہہ رہنا چاہیے بھگوانس کا بھجن کرنا چاہیے اور کبھی کسی کا برا نہیں کرے کوئی راجپد پرابط بھی کر لیتا ہے تو کتی بھگوان سے ڈر کہ کلم چلا گلتی نہیں کرے اپنے پاپوں کی گھٹڑی شر پہ نہیں رکھا ہے نیتا لگ جا جاؤ گا وہ پاپوں سے گدے کی طرح ہے اور پیچھا یہ آندھر پردیس کے مکھے منتری جی ہیلیکپٹر میں کریس ہو جانے سے گرکا میرے گی ایک سیکنڈ میں اور تین دن مطلب لاس پائی تھی کڑا پڑا کہاں ٹکڑے ہوئے اس کے جا کے یہاں پیچھے پیپر میں آئی تھی کہ عیسار کا ایک ڈاکٹر بہت اچھا ڈاکٹر آنکھوں کا کافی پروپرٹی اس کے پاس اپنے چھوٹے بیٹے کی اڈمیسن دلانے کے لیے پتی پتنی وہ بیٹا بیٹھے جانتے کار لیے جارے تھے اپنی اکشیڈنٹ میں تین نو مر گئے اور یہاں پیسے کا اس کے اوپر کوئی گنتی نہیں کتنی اس کے پاس ایک سیکنڈ میں گیا کہ کیا لے گیا تو ہماری کبیر صاحب کہتے ہیں پرماتما کہتے ہیں کبیر یہ مایا اٹھ پڑی سب گٹ آنڈی اور کس کس نہ سمجھاؤں یا تکوہ بہنگ پڑی جس نے اس بہنگ کو پی رہا کیا وہ سارے اس سے کام لاغ رہے ہیں اسی دونوں میں پولینڈ کا ایک پورا کیبنٹ یعنی جس میں منطری پردان منطری سارے بیٹھے جانتے ایک اجاز ہوئے اور پورا کرس ہو گیا چھنوہ دو مر گئے بتاؤں تو اپنے آتماؤں ہمارا اس کال کی بھانگ کا اتنا نصہ ہو گیا کہ یہ اتنے ہم روز دیکھیں چھٹکے پھر اپنا سرکتی نہیں ہوتا اور یہ آنڈی پڑا اس گیانتے مٹے گا یہ جو گیان آپ سنوگے ہر دین جماؤگے تو جب بات پڑے گی یہ باتیں کین سنن کی نہیں بھائی یہ کرپادن کی ہے تو کیا کہتے ہیں نانک صاحب جی سے کہا تھا پوچھا کرتے وہ کہتے تھے نازانے کال کی کردارے اور کشوی دھڑ جا پاساوے اور جناتے سرتے موت خڑب دی انہانوں کیڑا ہاں ساوے یہاں کس چیز بنا چاہے گاوے کس چیز کی خوشی بنا ایک سیکنڈ کا بروسہ نہیں آج پترونے کی خوشی بنا رہے ہیں بجھا رہے ہیں سب کچھ اور مہنیا پیچھا مرتی ہو جائتی ہے ٹکر مار رہے ہیں تو یہ ڈرام آباد جی ہم گیان سے ہی بند کر سکتے ہیں کہنے سنن تا نہیں ہو سکتی تو گیان ہوگا شتطوے گیان سے آپ سچنگ آؤ اپنے بچہ نے بھی لیاوے پوچھ تک دو سیڈی لے جاؤ سستے سے سستی دے رہے ہیں ہم یہاں سیڈیاں ہمارا ادیسے ہے کہ جن سادھان تک یہ گیان پہنچے کسی طرح اور تاکہ یہ آگ لگی ہوئی ہے یا بجھ جائش مانو کے جو ہوس بڑھگی ہے مایہ کی یہ کم ہو اور پرماتمہ کی بھکتی کر کے اپنا کلان کروا رہا ہے پھر نانک صاحب جی سے کہا کہ پربو اے ماتمہ جی کیا آپ کبھی پرسن نہیں ہوتے نانک صاحب کہتے ہیں پرسن ہوتا ہوں سادھ ملیں ساڑھی سادھی ہونڈی اور وچھٹ دیندل گیری وے اکھدے نانک سنو جہانا یا مسکل حال فکیری وے جیسے پنیاتموں نانک صاحب جی کہتا ہے کہ جب تم یہاں آتے ہو میرے پاس ستسنگ سننے کے لیے اور تم سب ہی آ جاتے ہو پہلے تھوڑے سنکھیاں مویا کرتے ہیں سو دو سو پچاس ڈیڑھ سے ڈائی سے کہ تم سب ہی آ جاتے ہو ستسنگ سننے کے لیے میرے پاس پرتی مہینہ تو مجھے خوشی ہوتی ہے کہ میرے بچے میرے گیان پر اڈگ ہیں میرے انویائی اور وہ کسی اسے بھرمیت نہیں ہوئے کال کے دوتوں سے وہ بھرمیت نہیں ہوئے تمہارا زیون برباد نہ ہوا تو مجھے خوشی ہوتی ہے تم ساد مانے جو سادنا کر رہے ہیں سادک ساد یعنی سب برائیوں کو چھوڑ کر سادھو روپ میں جو رہتے ہیں وہ چاہے گرستی ہیں چاہے کرم یوگی ہیں یا کرم سنیاسی ہیں کہتے ہیں کہ ساد ملے ساڑی سادی ہوندی اور بچھڑ دیاں دلگیری ہوئے جب تم چلے جاتے ہو مجھے مایوسی چھا جاتی ہے کہ نہ جانے ان میں کسی پنی آتما کو کوئی کال کا دوٹ کال کے پاڑے میں نہ لے جاوے ان کو بھرمیت نہ کرنا ساد ملے ساڑی سادی ہوندی بچھڑ دیاں دلگیری ہوئے اکھ دے نانک شنو جہانہ مشکل حال فقیری ہوئے کہ بھگتی کا کرنا بہت مشکل ہے مشکل اس لیے ہے کہ کال کے دوٹ جادہ ہیں کال کے سادھک جادہ ہیں اور وہ رنگ ہمارے پہلے ہی چڑھا ہوا تھا جرا سا کوئی آ کر دو چار کہہ دیں گے ہم پھر اسی رنگ میں رنگ جاتے ہیں تو جب تم واپس آ جاتے ہو تو مجھے خوشی ہوتی ہے تم جاتے ہو جب یہ ڈر بنا رہتا ہے یہ دکھ بنا رہتا ہے کہ کہیں ان کی بھگتی کا کوئی ناس نہ کر دے کی نہیں موسیقی